یہ پاکستانیوں کی ذہانت کی دنیا میں وہ طرف ہے تینکیو تینکیو شفا میں ڈاکٹرز کی بات کری ہوں ویس اور یہ جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں ایسی ایسی جو ان کی جس کو کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس آتی ہیں خاص طور پر میڈیکل سائنس اور فیڈ کے حوالے سے کہ ہم بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا کیا بریک تھوزی ایچیف کریں ایسا ہی ایک پاکستانی سرجن ہے جن سے آپ کی آج ہم نے ملاقات کرانی ہے ڈاکٹر آمیر ریزا ان کا نام ہے اور انہوں نے لندن میں روبوٹک سرجری کا ایک بڑا زبردست ریکارڈ قائم کیا ہے ان کی قیادت میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے روبوٹک ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ایک ہی دن میں بارہ آپریشن کیے جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کسی نے کیا نہیں ابھی تک اور بڑی سیریس نویت کے آپریشنز وہ تھے سارے اور اس کے علاوہ انہوں نے لندن کے چلسی اور ویسٹمنسٹر ہاؤسپٹلز میں دو روز میں سب سے زیادہ آپریشنز کیے یہ بھی یہ کلک ریکارڈ ہے تو اب یہ دو ریکارڈز الگ ہیں یہ تمام آپریشنز جو تھے وہ پیچیدہ نویت کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور ڈاکٹر آمیر رزا خواتین کے ایک مخصوص مرز جس کو کہ انڈومیٹریوسز کہتے ہیں اس کے ماہر جانے جاتے ہیں اور ان سے ہم نے بات ان ریکارڈز کی بھی کرنی ہے اور خاص طور پر ہم یہ جانے گے کہ دیوینچی سرجیکل روبوٹک سرجری کیا ہوتی ہے کیونکہ اس ہی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو آپریشنز ہے سرجریز ہی یہ کی ہیں ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ گائنسٹ اینڈ روبوٹک سرجنٹ دکٹر آمیر رزا موجود اسلام علیکم ڈاکٹر سام اسلام علیکم شیفہ اسلام علیکم ویس thank you very much for inviting me سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا ہم تو حیران پریشان رہ گئے لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتایا ہمیں اتنی جلدی کیا ہوتی ہے آپریشن کرنے کی بارہ آپریشن ایک دن بھی تھوڑا آرام آرام سے کر لیت یہ بہت اچھی بات اچھی بات کی آپ نے جلدی کیا ہوتی ہے جلدی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سینکروں ہزاروں مریز اپنے آپریشن کے لئے ایک ایک سال ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو جلدی اور وقت کی بہت اہمیت ہے کسی بھی مرض میں کسی بھی الاج مرض کی الاج ہو سوردہ یہ جو بارہ آپریشنز آپ نے ایک دن میں کیے یہ سارے انڈومیٹریوسز والے ہی تھے اور ایک آپریشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے ذرا اس کی نویت بھی بتائیے گا اور پھر دو دنوں میں آپ نے سب سے زیادہ آپریشن کیے یہ بھی ذرا کیا ریکارڈ تھا میرے خیال سے جیسے آپ نمبر آف اپریشنز کی بات ہو رہی ہے اس کو سوٹا سا میں ایکسپلین ایسے کروں گا کہ جو ہماری کامن اپروچ ہے آپریشن کرنے کی وہ ہوتی ہے کہ ہم پیٹ میں چیلہ دے کر آپریشن کرتے ہیں جیسے ہسٹریکٹومی کرنی ہو بچہ دانے نکالنی ہو گائنیکالوجی میں یا فائیبرویڈ یوٹرس ہو انڈومیٹریوس ہو یہ کامن اپروچ ہے اس کامن اپروچ کے بعد جو نئی چیز آئی وہ تھی کی ہول سیجری جس کو آپ لپسکوپک سیجری کے نام سے سنتے ہوں گے کہ پیٹ میں بڑا سراخ کرنے بڑا ہول کرنے کے بجے چھوٹے چھوٹے سراخ سیون میلی میٹر کے لیسے سنٹی میٹر کر کے اس سے سارا آپریشن کریں اس سے آپ کے رکوری بھی کام ہے پین رکوری بھی کام ہے یہ نیکسٹ اس کے اندر ایک ایڈوانسمنٹ تھی اب جو چیز نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسٹرمنٹ پیٹ میں ڈال کے چھوٹے چھوٹے سراخ کے ساتھ جب روبوٹک آرم ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر ایک کنسول کے اندر اپنے ہاتھ میں جوائسٹک اور فوٹ پیڈل کے ذریعے اسی آپریشن کو بہت سیفلی اور سپیڈ کے ساتھ کر سکتا ہے اب یہ جو نئی انویشن ہے میڈیکل سائنس کے اندر اس سے جو ہے سیفٹی ایکوریسی بڑھ رہی ہے اور شاید اسے سپیڈ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو گیا تو یہ بیسیک فرق ہے کہ جب ہم کہتے ہیں روبوٹک سجری اور جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرڈکشن میں بھی کہ چیلسی ان ویس مینسٹر لندن میں جو ہمارا بہت بڑا سینٹر ہے انڈومیٹریوسیس کا وہاں پر ایک ٹیم اف ڈاکٹرز اور یہاں کی ہاسپیٹل ٹیم ہے ہم سب نے ملکے ایک ایسا سسٹم بنایا جسے جتنے آپ پیشن تھے وہ اس دن آپ پیشن کے لیے آئے ان کے آپ پیشن ہوئے اور سکسٹی پرسنٹ پیشن آفٹر انڈومیٹریوسیس سجری گون بیک ہوم ڈسچارج ہوم سیم ڈے ایوننگ بکاہز ایک کی ہولڈ روپوٹک سجری اور موسٹ پیشن جو ہیں وہ نائٹ سٹے کے بعد اگلے دن اور اس سے بہت فرق پر تو یہ دکر صاحب یہ لیپروسکوپک سجری کے بارے میں تو ہم بہت سنتے ہیں ظاہر ہے پاکستان میں بھی اس پر بڑا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اور کی ہول سجری کا بھی ورڈ ہم نے سنا ہوئے لیکن یہ دوینچی روپوٹک سجری کیا ہے یہ تو کوئی نیا ہے یہ تو کوئی پینٹی انڈر کی کوئی کہا نہیں لگ رہی ہے جب ہم روپوٹ کا لفظ سنتے ہیں تو زہر میں ایک چیز آسی آتی ہے خود کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایسی کنسپٹ آتا ہے پر روپوٹک سجری سانٹیفک ورلڈ کے اندر اور سرجیکل ورلڈ کے اندر ایک بہت زبردست اور بڑی انویشن ہے یہ تھی نہیں امریکہ میں یو ایس اے میں یہ آپریشن پیچھلے دس پندر سال سے چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اب یہ مختلف ہسپیٹل بہت سے ہسپیٹل بہت سے ملکوں میں ایڈاپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ایک یا دو ہسپیٹل میں یہ سسٹم ابھی ایڈوانس انویشن پیٹل ہو رہا ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ یہ انسٹرمنٹ پیٹ میں ڈال کے روپوٹک آر ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں اور روپوٹک آر جو ہیں وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جوائسٹک ہوتی ہے جو کچھ فاصلے پہ بیٹھ کے ان انسٹرمنٹ کو ہنڈیڈ پرسنٹ کنٹرول کرتا ہے لیپروسکوپک سجری جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں ایک ڈاکٹر سکرین کی اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ فاصلے سے اور ایکیوریسی اتنی اچھی نہیں ہوتی روپوٹک سجری کے اندر جو کنسول ہے اس میں ہائی ریزولیشن ویو اور 3D ویو ہوتا ہے مطلب ہے چھوٹی چھوٹی نرز بلڈ ویسلز سٹرکچرز آر ویری کلیرلی ویزیم اب ایک تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ میکینیکل بہت ایکیوریسی کے ساتھ ہو گئے اور دوسری بات ہے کہ ریزولیشن اتنی اچھ ہو گیا ان جب دو چیزوں کو آپ آپس میں ملاتے ہیں تو جو قوالیٹی آف آپریشن ہے رسک آف انجری ہے بلیڈنگ وہ سب چیزیں جو ہیں بہت کم ہو جاتی ہیں ان کے کم ہونے کی ویسے پیشن کو آپریشن کے بعد پین کم ہوتا ہے ریکووری جلدی ہوتی ہے وہ لوگ گھر جلدی جا سکتے ہیں صحیح تو صاحب یہ جو آپ نے ایک دن میں بارہ آپریشن کیے یا پھر یہ جو ویسمنسٹر چلسی میں آپ نے جو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ آپریشن کیے تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہے یہ اثر میں ہم نے ہفتے اور اتوار دو دنوں کے اندر اپنے ٹیم کے ساتھ چوبیس آپریشن کیے اور ہمیں کوئی اثر ایکارڈ نہیں ملتا کہ کہیں پر بھی دنیا میں روبوٹک ڈوینچی سسٹم کی اوپر چوبیس کمپلیکس آپریشن ایک ہی ویکن میں کیے گئے ہوں اور یہ صرف ڈوینچی ایک چیز ہے اس سے پہلے ان پیشنٹ کی سیلیکشن ان پیشنٹ کا پری آپریٹیو اسیسمنٹ پھر ان سب پیشنٹ کو دن میں لے کے آنا اور اس کے بعد موسٹ اپ پیشنٹ کو سیم ڈے پہ ڈسچارج کرنا سیفلی آپریٹ کرنے کے بعد کمپلیکس اینڈرمیٹری سیجری میں ایسا دنیا میں پہلے کبھی ریپورٹ نہیں ہوں زبردہ سر اچھا آپ نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد آپ باہر چلے گئے تو تھوڑا سا اپنا سفر بھی تو ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ یہاں سے وہاں گئے اور اس مقام تک کیسے پہنچے تھوڑا انسپریشن ذرا لوگوں کو بھی چاہیے میری جو ہے تعلق جو ہے وہ موزہ ببی اور تونسہ سے ہے اس کے بعد میری جو ارلی ایڈوکیشن تھی وہ مزفرگر میں تھی اس کے بعد نشتر میڈیکل کولیج ملتان میں میں نے اپنی میڈیکل ایڈوکیشن کمپلیٹ کی اور اس کے بعد یوکی میں آیا ہے لندن میں جسلا کے جنر دکٹر سب لوگ ہم لوگ یہاں آتے ہیں پلیپ کے ایگزیم کرتے ہیں وہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے میں کنسلٹنٹ بنا ٹو 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 میں اور اس کے بعد جو ہے میری جو میرا جو ہمیشہ سے خصوصی دلتسپی تھی وہ کی ہور سجری لیپروسکوپک سجری میں تھی اور انڈومیٹریوسس انڈومیٹریوسسس کا نام شاید کچھ لوگ کے لیے بہت سے لوگ کے لیے نیا ہوگا یہ وہ ڈیزیز ہے جس میں خواتین کو بہت زیادہ سویر پیرٹ پینز ہوتے ہیں پیلوک پینز ہوتے ہیں فٹیلیٹی کے بہت سارے ایشو ہوتے ہیں یہ بہت سویر پرابلم ہے جو کہ بہت کانون ہے عام ورڈ کے اندر جس کا ڈیاغنوزس ایون یورپین کنٹریز میں بھی بہت مشکل ہے ایک خاتون کو درد کے ساتھ سات سال لگتے ہیں اس کا ڈیاغنوزس کریکٹ ہوتے ہوئے تو شروع سے میرا انٹریس تھا لیپروسکوپک سجری اور انڈومیٹریوسسس میں اور اب جب سے ہم نے ریبوٹک سجری اڈاپٹ کی ہے پسلے چار سالوں کے اندر تو عام ورڈ کے سو فیصد کام وہ گائنیکالوجی میں ریبوٹک سجری کے اندر ہے تو پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کبھی ینگ ڈاکٹرز ہڑتالے کر رہے ہیں کبھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کبھی جاؤ تو ہسپیٹرل میں ڈاکٹرز ہوتے نہیں ہیں بہت سارے اچھے بھی ڈاکٹرز ہیں یہاں پر یہاں سے جب باہر جاتے ہیں تو پاکستانی ڈاکٹرز کا جو میار ہے وہ اتنا بلند کیسا ہو جاتا ہے یہاں پر ہماری تعلیم اتنی اچھی ہے یا وہاں جا کر سسٹم ان کو ایسا مل جاتا ہے کیسے ہمارے ڈاکٹرز مزید اس طرح دنیا میں نام بنا سکتے ہیں دیکھے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ویس کے پاکستان میں جو ہماری میڈیکل ایڈیوکیشن ہے اس کا لیول بہت بلند ہے ڈاکٹر چاہے ہمارے پاکستان میں بھی ہوں اور فلورش کرتے ہیں چونکہ ان کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ہوتی ہے تو سٹرائک سیڈلی ایس ایفیکٹ آف لائف چونکہ سٹرائک سر جگہ پہ ہوتی ہیں ترخواہوں کے مسائل فلاہ مسائل ہر گورمنٹ کو چاہیے کہ ان مسائل کو حل کرے جاتا ریسورسز فران لیکن قوالٹی اور ٹیلنٹ ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہر پاکستانی ڈاکٹر اور پاکستانی نوجوان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھا مقاب حصل کر سکیں بالکل اچھا coming back towards leproscopic surgery ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھنے لگی بڑا absurd قسم کا آپ کو لگے گا ہو سکتا ہے you might find it very ridiculous لیکن مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کی ٹیم ہے اور زائرہ head surgeon یا head doctor تو ایک ہی ہوگا جو کہ روبوٹکس کے اس نے پہناوا ہے ہر چیز پہنی بھی ہے اور وہ ہی زائرہ patient کے اندر ہے اور وہ ہی اس کو اپریٹ کر رہا ہے what if something goes wrong with that doctor اس کے بعد کوئی contingency پلان ہوتا ہے ہمارے پاس کے بھائی مثال کے طور پہ خدا رہ خاصتہ ہے ڈاکٹر کا اپنا بی پی لو ہو گیا طبیعت خراب ہو گئی he cannot operate anymore لیکن وہ زائرہ چیرہ ویرہ لگا کے وہ patient کے اندر ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد اس میں تو یہ صورتحال تو کسی open operation جیسے اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر لیپروسکوپی کار رہا ہے open کار رہا ہے اور ایک دم اسے کچھ ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ ہو گیا اور اسی باتیں ہوئی ہیں یہ ایسی بات نہیں ہیں ایسا ہوا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کمپلیکس operation جو ہم کرتے ہیں دوسرے operation میں بھی وہاں team doctors کی ہوتی ہے next theaters میں other doctors کام کر رہے ہوتے ہیں doctors assistant بھی ہوتے ہیں so there are always people around جو کہ ایسی emergency میں پھر جو ہے take over کر سکتے ہیں اگر آپ ربوٹی کے مخصوص طریقے سے بات کریں کہ دیکھیں یہ آپ نے وہ ربوٹی کام دکھائی ہوئی ہیں and something goes wrong it's very easy just click off button سے ربوٹ بالکل suspend ہو جاتا ہے you can take the instrument out اور آپ بالکل اس کو ریٹرگ چلے جائیں اپنی conventional approach کے اوپر it literally takes 5 seconds to convert from ربوٹی to laparoscopic یا بہت بڑی complication ہے back to open approach اس میں ڈاکٹر کا 100% control ہے اور اگر ڈاکٹروں کچھ بھی ہو گئے تو بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ربوٹک سرجری ہے وہ زیادہ سیف ہے یا نورمل سرجری ہوتی ہے وہ زیادہ سیف ہے جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ ربوٹک سرجری اس کے ویجولز اتنے اچھے ہیں 3D ویو ہائی ریزولیشن کہ ڈاکٹر اتنا کچھ دیکھ سکتا ہے جو نورمل laparoscopic آئی کے ساتھ وہ نہیں دیکھ سکتا ویجن ہے سو کلیر اور جب آپ کے ہینڈ کے اندر سنیچرل سنیچرل مومنٹ میں چینج کر دی ہے اس سے آپ کی اور سیفٹی بہت زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے شاید کہ جب آپ ربوٹک آپ کرتے ہیں تو انیسیسری ڈیسیکشنز بلیڈنگ کا رسک وہ بہت کام ہوتا ہے اور یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ پھر پین کام ہوتا ہے ریکاوری جلگی اور پیشنٹ ڈسچارج جس کے بہت سے خواہ ہیں کیا بہت شکریہ ادا کریں گے جی ڈاکٹر آمیر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود اور میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی ہے اور اس میں پاکستانی ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں کہاں پہنچ